بسم اللہ الرحمن الرحیم ورڈ بائی سیکل ڈے جون تھرڈ سیکل چلانے کے صحت پر اثرات تحریر عمیر حسن موتدل شدت کی باقاعدہ جسمانی سرگرمی جیسا کہ سیکل چلانا یا دیگر کھیل کھیلنے کے صحت کے حوالے سے کئی اہم فوائل ہیں سیکل چلانا ایک ایسی صحت مند سرگرمی ہے جو بچوں اور بڑوں کے لیے یقصہ مفید ہے اس سے جسمانی تاندرستی اور چستی حاصل ہوتی ہے جبکہ بچوں کو مستعد رہنے اور توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے سائیکل ایک سادہ سستی قابل اعتماد سابسطری اور محولیاتی لحاظ پائیدار جرائع آمد و رفت ہے جو محولیاتی انتظام اور صحت کا فروغ دیتی ہے دو صدیوں سے استعمال ہونے والی سائیکل کی اہمیت نفرادیت اور استعداد کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام میں متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بارہ اپریل دو ہزار اٹھانہ کو فیصلہ کیا کہ ہر سال تین جون کو دنیا بار میں سائیکل کا عالمی دن منایا جائے گا اقوام میں متحدہ تمام سٹیک ہولڈرز کو تعلیم کو مستحکم کرنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے جسمانی تعلیم سمیت صحت اور رواداری کے فروغ بیماری سے بچاؤ باہمی افہام و تفہیم معاشرتی شمولیت اور امن کو پروان چرھانے کے لیے سائیکل کے استعمال پر زور اور اسے آگے برہانے کی ترقیب دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا بار میں اس مقصد کے لیے عالمی ادارہ جسمانی اور دماغی صحت اور تندرستی کو مستحکم کرنے اور معاشرے میں سائیکل چلانے کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے قومی اور مقامی سطح پر سائیکلنگ ایونٹس کا انعقاد کیا جاتا ہے صحت کے لیے مفید سائیکل چلانا جسمانی وردش کی بہترین قسم ہے جو اچھی صحت یقینی بنانے کے ساتھ ہر عمر کے افراد کے لیے مفید ہے سائیکلنگ انسانی جسم کے مدافعی نظام کو طاقتور بنانے کے ساتھ مختلف اقسام کے کینسل سے بھی بچاتی ہے سائیکل چلانے سے پٹھوں میں لچک اور مضبوطی آتی ہے اور جوروں کی حرکت بہتر ہوتی ہے جبکہ سٹیمینا بھی بڑھتا ہے سائیکل چلانا دل کی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے اور یہ انسان کو امراض قلب کی مختلف بیماریوں سے بچاتی ہے سائیکل چلانے سے دل، خون کی نالیاں اور فیپرے سب مشک کرتے ہیں اور کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ہی سانس گہرہ ہونے لگتا ہے اور جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے جو کہ صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے سائیکل چلانا جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کے لیے بھی نہائیت مفید ہے اس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے جبکہ تشویش اور یا سید گٹتی ہے اس کے علاوہ ذہنی بیماریوں میں مطلع ہونے کا امکان بھی کم ہوتا ہے سائیکلنگ کے ذریعے بڑی تعداد میں کالوریز جلائی جا سکتی ہے وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے یہ ایک بہترین ورزش ہے تو جسم میں مجود زائد کالوریز جلانے میں معاون ہوتی ہے اس سے جسم میں خلاق کی تحلیل کی رفتار بڑھتی اور چربی پگلتی ہے تاہم وزن کم کرنے کے لیے سائیکل چلانے کے ساتھ ساتھ مناسب غزہ کے حصور بھی ضروری ہے تحقیق کے مطابق ایک گھنٹہ مسلسل سائیکل چلانے سے تین سو کے قریب کالوریز جلائی جا سکتی ہیں ایک دوسری تحقیق سے ملوم ہوا کہ اگر روزانہ آدھا گھنٹہ سائیکل چلائی جائے تو ایک سال میں پانچ کلو چربی کم کی جا سکتی ہے ہر عمر میں جسمانی طور پر متحرک رہنے کے فوائد کہیں زیادہ ہوتے ہیں یوٹ ٹرچپ میں کی گئی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ سائیکل چلانے والے دیگر افراد کے مقابلے میں نہ صرف صحت مند ہوتے ہیں بلکہ ان سے لمحی عمر بھی پاتی ہیں یونیورسٹی کے محقق کالجین کم فیوس کے مطابق ایک گھنٹہ سائیکل چلانے والے افراد اپنی زندگی میں ایک گھنٹہ کا اضافہ کر لیتے ہیں تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو لوگ ہفتے میں چھتر منٹ سائیکل چلاتے ہیں وہ سائیکل نہ چلانے والوں سے چھے ماہ زیادہ زندگی جیتے ہیں سائیکلنگ کا رجحان موجودہ وقت میں ادھیر عمر کے جانے کتنے افراد ہوں گے جنہوں نے بچپن میں اپنی یا دوست کی سائیکل یا پھر قرائے پر حاصل کر کے چلائی ہوگی مگر پھر ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہونے سے لوگ زیادہ مصروف ہو گئے ہیں ان کی زندگیوں میں تیزی آگئی ہے گاڑیوں اور موٹر سائیکل بڑی تدار میں دستیاب ہونے سے سائیکل کا استعمال انتہائی کام ہو گیا ہے دورے حاضر میں نو عمر بچے بھی سائیکل کے جگہ موٹر سائیکل چلاتے نظر آتے ہیں جس میں کافی ہاتھا کسور والدین کا ہے جو اپنے بچوں کے سرگرمیوں پر نظر نہیں رکھتے اور افسوس یہ ہے کہ کچھ والدین تو ایسے بھی ہیں جو خود ہی اپنے بچوں کی نو عمری میں ہی موٹر سائیکل چلانا سکھاتے ہیں حوصلہ افضاء بات یہ ہے کہ ہر ہی میں کچھ نوجوانوں کو شہر کی سرگروں پر سائیکلنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے تو انہیں دیکھا نوجوان اور بچوں میں سائیکلنگ کا شوق پیدا ہوگا بچوں کو سائیکلنگ کروائیں آپ اپنے بچوں کو کسی ایسے مقام پر لے جائیں جہاں وہ بہ آسانی سائیکل چلا سکیں آپ انہیں قوائد و ضوابت اور حفاظتی امور سے اگار کریں جس میں ہیلمٹ پہننا شامل ہے شام کے وقت کسی پارک لے جائیں جہا کر بچوں کو سائیکلنگ کروائی جائے جس سے نہ صرف ان کی دسمانی وردش ہوگی بلکہ ودرفنوں کے بیچ محولیاتی علوتگی سے بھی محفوظ رہیں گے آپ خود بھی بچوں کی حرمائی کے لیے سائیکلنگ کر سکتے ہیں بچے والدین کو سائیکل چلانا چلاتا دیکھیں گے تو وہ بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہفتے میں دو سے چار گھنٹے سائیکل چلانے کے لیے نکال لیے جائیں تو ہماری صحت میں خاطر خواہ بہتری آ سکتی ہے اللہ حافظ